موسیقی 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 مارکیٹ کی حالات ہیں مچھلی یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی مل جائے گی لیکن جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ گند ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ کا نمائندہ اور کوئی بھی گورنمنٹ کی جو انتظامی ہے وہ اس مارکیٹ کا خیال نہیں رہا کھری اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر آپ کو شادی بیعہ یا آپ نے ضرورت کے لیے کسی بھی قسم کی فش چاہیے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ہر طرح کی فش آپ کو مل جائے گی لیکن اس ٹائم ہم جو فوکس کروا رہے ہیں وہ اس ایریے کو کروا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کاروبار ہو رہا ہے اتنی بڑی اور اہم آئیٹم ہے مچھلی ہر انسان پسند کرتا ہے لیکن جیسے آپ اس کو یہاں پہ خریدنے آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ دو یا تین منٹ سے بھی زیادہ اس جگہ پہ رہ سکیں گے میں خود اس ٹائم بہت زیادہ مشکل سے یہ ساری ویڈیو بنا رہا ہوں اور اپنی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اتنا بڑا بزنس ہے یہ یہ اتنی بڑی پاکستان کی مارکٹ ہے فش مارکٹ ہے لیکن یہاں پہ کوئی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں لیکن اس جگہ کا کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے وہیں پہ گاندہ ہے وہیں پہ چیز بیک رہی ہے اور ہر طرح کی ٹریڈ ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی نایاب نسل کی کوئی فش ہے اور پورا مارکٹ آپ کو وزٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کو ایک دفعہ دکھا دیں کہ اتنا بڑا بزنس ہے اور اس کی کوئی صاف ستھرائی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جا رہا تو یہاں پہ آگے آپ بہ آسانی ہر طرح کی فش تو لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کسی قسم کیا خیال نہیں ہے اسلام علیکم میاں صاحب آپ ادھر ہی ہوتے ہیں ہاں ادھر ہی ہوتے ہیں آپ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں میں گاک ہوں آپ گاک ہیں مجھے بتائیں اتنا بڑا ماشاءاللہ یہ کام ہے ہمارے فش مارکٹ کا لیکن ادھر صاف صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا کیا بجا ہے آپ بتائیں بھئے بتائیں اسی دستو نا کہ گورنمنٹ سے بندے صفائی کرنا آن دینے کے نہیں تھے جو گورنمنٹ سے بندے صفائی کرنا آتے ہیں سر یہ پرائی پیٹ بندے بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کے بھی بندے کرتے ہیں پھر وہ دوسرے نمبر پر یہ برف ہے ادھر ہوتی ہے برف نال نال پکلتی جاتی ہے پھر وہ کام گاڑی روز آتی ہے صفائی کرنے جو کارپریشن جان 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 جگاڑی آتی ہے روز تو یہاں پہ فش جو ہے بزرگو مارکٹ ریس سے سستی ملتی ہے سستی ملتی ہے بیلکل سستی ملتی ہے ہر طرح کی مچھلی ملتی ہے روز گاڑی کھگا ملی بام دیسی خاص کر کے ہر طرح کی فش ملتی ہے ناظرین لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ صفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گاڑی آتی ہے لیکن اب کام اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پہ اتنا وہ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہم مزید کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور بھی حقائق ہم بتا سکیں بھائی آپ بھی ادھر ہی کام کرتے ہیں جی بھائی جانے کتنے عرصے سے ہیں چھ سال تو یار یہاں پہ یہی حالات ہیں مارکٹ جب اوپن ہوتی ہے تو صاف صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے ابھی تو میرے خیال سے ابھی تو گند پینا ہے کچھرا بھائی ابھی یہ کم ہے ابھی یہ کام میں اس سے بھی زیادہ برا حال ہے کسٹمر کیسے آتا چیزیں لینے بس آ جاتا ہے یار مارکٹ ریٹ سے سستی مچھلی ہے ہاں جی کتنا گھر فرق ہوتا ہے جو محلے میں ایک بیچنے آتا ہے مچھلی اگر فرض کرو وہ چار سو روپے کلو دے رہا یہاں پہ کیا ریٹ ہوگا پچاس روپے کام ہوگا پچاس ساٹھ روپے کا فرق ہے جی بھائی پچاس سے ساٹھ روپے کا فرق ہے جی اور وہ بھائی کا بھی کہنا یہ ہے کہ ابھی آپ یہ جو کچھرا دیکھ رہے ہیں یہ بہت کام میں تو ابھی اس سے بھی زیادہ یہاں پہ جو ہے نا کام ہے اور اگر آپ اندازہ لگائیں ناظرین کے اگر یہاں پہ بارش ہو جائے فرض کریں آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں فلور کی حالات اور ہر طرح کی آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پہ بارش ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کسٹمر کا تو سوالیں نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہاں پہ رہے یہاں پہ بھی بہت برائیٹی لگی ہے فش کی بجن ہر قسم کی مچھلی آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ہر قسم کی مچھلی ہوتی ہے یہاں پہ صفائی کا کوئی نظام نظر نہیں آرہا تو گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں صفائی کرنے اللہ علیہ و گورنمنٹ تسی نیوز آلے اندھے اسے بعد میک میں شروع ہو چلانے کٹو یہ کرو وہ کرو آئی تک نہ تھے کوئی چوڑا پہ جائے نہ کوئی حسائی اندھے اپنی مدد آپ دیتا ہے فرش بھی آپ اپنو آئینے اپنے چار ملہ حسائی رکھے انہوں نے تنہا رہی تھی ہے یونین خزانے دی چھو اپنی ملہ حسائی رکھے پلاوی کرنا ہے تاڑے آستے یہ ساری گالبات کرنی ہے کہ جڑے دکان دار انہا پیسہ لاکے انہا ٹیکس پارکے تھے کام کار رہے نے انہاں کوئی صاف صفائی دا بھی بندہ دوئے ہو ایسا کہ انہاں دا کام متواتر اچھے طریقے نا اندھا رہے ہیں آج تو ہو کر تسی کوئی تقریباً پندرہ تو بیس سال پچھے آندے نا تے ایتے تسی جی میں کھڑے ہو تسی کھڑے نہیں سی ہو سکتے گھٹے ہیں تو لے گھوڑے تکر پانے ہی اندازی اور ہے بہتر ہو گئی ہے اور برف دا پیشلی جڑی سدارت آئی ہے نا وہ بہتر آئی سی انہاں نے آنے کے جڑا بے کوئی تھوڑا یہ سیڈنگ کیتی ہے انہاں نے کوئی کرومی سیڈ 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 انہیں پیسے اپنے کولوں لاؤ کے فرش پورش پنو ہے یہ کوئی ساری اٹرٹینٹ میں کیتی ہے باہر جڑی سڈا کے گئی ہے سیڈ 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 سٹارٹ ہویا ہے کنے دن ہوگے نہیں ہے مارکٹ اوپن ہے مارکٹ اے منڈی جڑی ہے بارہ مینے جل دی ہے سیڈن دے جڑی میں چاند مینے لوگان دے زین دے جنہ شاہر جا پہا گیا کہ جس مینے رے لگ دی ہے اس مینے جو مچھی کھانی ہے اس علاوہ مچھی نہیں کھانی جو مچھی گرم دی ہے دوسرے ملکان دے جبارہ مینے کھا دی ہے ہر جگہ دے پارہ مینے ایتے ساڈانا بھی پاکستان سنی سنی کال مگرہ سی بہت زیادہ دوڑنے ہیں سر منون تسی تھوڑا جہا اپنی دکان داری دا بھی دسو کے اگر کوئی دیکھا نالا ویڈیو انہوں زیادہ مقدار چھے مچھلی چاہی دی ہوئے تاڑی کو کیڑی کڑی ورائٹی ہے کنی کنی مقدار چھو تسی دے سکتے مچھلیاں تے نام ذرا دازدو جو تاڑی گول ہے رہو گاوے دریاء دا رہو ہے فارم دا رہو ہے ملی ہے کھگین ہے سوال ہے گی ہے سنگاڑی ہے یعنی کہ سارے دریور بھی ہر چیز دی ہے منڈی ہے جڑی ہے رہو دی ہے رہو سارے دکل بہت اداد نہ لندہ رہو بائی جن نے جیسے کہ بتایا کہ ان کے پاس فارم کی بھی ساری فشز ہیں فارم کی مچھلیاں بھی آپ کو مل جائیں گی ناظرین اور یہاں پہ آپ کو دریاء کی اوریجنل جو لوگ کہتے ہیں جی کہ دریاء کی فش ہے یہاں پہ آپ کو گھرنٹی دریاء کی فش دیں گے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں پیدی کی پہ چان ہے سر اے دیکھو نا اے دا ایک چھلکا لگو ایک اے دا چھلکا لگا ایک اے فارم دی مچھی دا چھلکا لگا ٹھیک ہے اے نا دوما دی جان دیکھو کنی کے کیے بند ہو گیا میرا ہاتھ نرہ میں گیا ٹھیک ہے اے میں جان لاما گا زور لاما گا ہے تے بند نہیں ہو گا ٹھیک ہے اے دی اے میرا تھو تیلک رہا ہے جان لارہے ہیں ہوا تیلک رہا تہو دری جان جسنا دیسی آن جی اے ستنا ہی اے ننگل ما روگے لوے مانگر ٹیڑھے ٹھیک ہے اے ننگل ما روگے دیکھو اے نرہ میں جسنا کے برائلر تے دیسی اوہی ساہبے دے چھلکی ہے اوہ زیادہ ترجرہ دکان دار آپ ہی گاگنو گلت چیز سے آپ ہی سہید ہیں دینے اس ہی ہر گاگنو سہیدہ سنے لیکن اس کین دینے کے چھوڑ دی جڑی یہ چمک زیادہ ہوندی ہے اوہ ایسی لیے نہ کوئی کاٹی چکین کار دے جڑے کار دینے اللہ دی رحمہ اللہ کوئی بی بی پنجی پنجی تی تی سال ہو گئے سدھے آن دینے ناکتی سیدھے مچی لائے چلے آن دینے انہوں نے مہمان دوست وغیرہ صاحب انہوں نے پوچھے کے اوہی ساٹھے کلاندے نے انہوں نے حوالہ دیکھ لیا کس نام تو سر تاڈی فش گجر برادر گجر برادر ساٹھا کی نام میرا نام استاد بادام استاد بادام استاد بادام صاحب سے ہم نے بڑی شاندار انہوں نے گفتگو کی میں ایک چیز اور ان سے جاننا چاہوں گا بلکہ ان کو کہوں گا کہ یہ میسیج دیں تو سی بادام صاحب ایک میسیج دیو ساڈی گورنمنٹ نو کہ یار اے جڑے معاملہ چسی بیٹھے ہیں اتھے کسٹمر جڑے نا آکے بڑا پریشان ہو یندہ ہے تے تو ہور صاحب صفائی دے کوئی بہتر انتظامات کرو کوئی ریکویسٹ کرو گورنمنٹ نو تاکے تاڑا کام ہور زیادہ اچھے طریقے نا چلے اسی جناب تقریبا کوئی کجھ نہیں نا تے پچھتر اسی جڑے نا انیس سو پچھتر اسی جڑے نا چالی پنجا سالتوں ساڈے پڑے بھی جڑے سی یوں گندہ سی کہ منڈی جڑی ہے نا انو کسی ڈیفرنٹ جگہ تو تے لہی ہوں کوئی صاحب جگہ تھوڑی جی پڑی پیسے سی کولو لانے ہیں منڈی بنا نے ہیں بنا آگے سانو صرف این نو سی دے دے این نو سی باستے پیشلی تو پیشلی کو مزیدی ہے پیپلز باری تھی کونما سی انہا نو پاپلائی کی تھی انہا جناب جنہا جنہا سیکٹری ساہب بیٹھے سی انہا نے کوئی ہیلپ نہیں کی تھی وہ فائل دے دسکس ہوندی ہی نہیں ساڈی دیں ٹھیک ہے جس لے سردی آن دی اس لے گندہ نے بڑا گاندے بڑا گاندے ہیں باہر جانا چید ہے باہر جانا چید ہے بیسیکلی صرف مینہ دیڑھ میں نجڑا پہ نا ٹیبل ٹاکھوں دیئے اور اس وقت پہر ختم پھر اگلے سیزن کافی عرصے تو چال رہے ہیں کافی اس کہہ رہے ہیں اسی اتو دیکھروں نے پچھلے سال کیا سی کہ نقشہ بنایا ہے ہر چیز بنا آگیا ہے کیا سی اپنا آگیا ہے کیا سی اتو شیفتوں نے سا نو اینو سی دے دے ہو اینو سی آسے تسی منو گئے نہیں تائی کروڑ پہ دمانو ہی سی تیرے ساتھ ہے صدر صاحب ہے کیا سی نا آسے ہم نے دیم پاکر صاحب اوہ لے بھی ہوئی کاغزاں چوہی صدر ہے گئے نہیں اوہ نا آنے کیا سی کہ رشوت نہیں میرے نا لوں جے پانچ لکھ پانچ کروڑ پہ بے کھا لیا ہسی کھا بھی لنے ہاں کچھ گفٹ لبوں میں رکھو لوں میں تا نو دے نا مچھیاں کھاو جنیاں کھاو جنیاں کھاو جنیاں کھاو جنیاں چیزیں کھاو کر سکنا درشوت میں نہیں دینی درشوت نال کام میں نہیں کرانا درشوت دینی میں نہیں کرانا اس وجہوں نے نہیں کی تا اس وقت ہی تو حالے دکھر جنیاں اوہ فائلہ اوہ تھی بڑے بڑے اوہ اصلا مگل صاحب ہے یعنی کوئی پی ٹی آئی دے اوہ آئے نو جی اسی لائی یعنی یہ دو مینے بعد اتھو چلے جانا ہے ایتھے چائنا سکیم جڑا ہوئے اوہ تھی بنا لی تھی جگہ جی آگا جی دے حلو مینہ دو مینہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے اور جیسا کہ بادام صاحب نے بتایا ہے کہ جی رشوت مانگنے کے علاوہ اس ملک میں کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا اور رشوت نہ دی جائے تو یہ ابھی تک کنٹینیو ہی ہے بہت شکریہ بادام صاحب جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو یہ فش مارکٹ کی ایک رپورٹ بنا کے دی ہے اور یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ یہ ایک ریزیڈنچل ایریہ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے اندرون کی ساتھ اس کے اردو بزار ہے ساتھ ہی انارکل ہی ہے اور یہ بیچو بیچ ایک فش مارکٹ ہے جس کو بارہا لوگوں نے یہاں پہ بتایا کہ ہم نے اس کو شفٹ کرنے کے لیے کافی دفعہ گورنمنٹ کو بولا ہے لیکن وہ صرف ایک ڈیڑھ مینہ باتیں ہوتی ہیں اور اس پہ کوئی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ویڈیو کا بھی مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کو ہول سیل ریٹ پہ فش چاہیے زیادہ مقدار میں فش چاہیے کسی بھی قسم کی فش چاہیے تو یہاں پہ آکے بہ آسانی آپ لے سکتے ہیں اور گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس جگہ کو جلد از جلد دیکھا جائے اس کا سروے کیا جائے اور اس فش مارکٹ کو بہتر جگہ پہ شفٹ کیا جائے تاکہ کسٹمر بھی سکون میں ہو اور جو بیچنے والے ہیں ان کو بھی ایک صاف ستری جگہ مہیا ہو سکے یہ تھی آج کی لائف نیوز کی رپورٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اللہ اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد